اب لوگ نکلیں گے اور اب وہ لوگ اسلامباد بھی پہنچیں گے جس دن وہ راول پنڈی اور اسلامباد پہنچیں گے اس دن یہاں پر لاکھوں کا مجمع ہوگا کے پی کے لوگ جو ہے وہ سارے اسلامباد کی طرف جو ہے وہ رکھ کریں گے وفاق نے بھی جو ہے وہ نفری جو ہے وہ اپنی ساری تیار کر رکھی ہے پولیس کی چند ہزار پولیس الکار جو ہے وہ ریزسٹنس کریئٹ نہیں کر پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید قوسر عباس انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ ایک داب پھر آپ کے سامنے حاضر ہے ناظرین پاکستان میں پچھلے تقریباً چار دن سے ایک بڑی بیسف قسم کی مومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی عمران خان صاحب نے تحریک ازادی کے حقیقی ازادی کے نام سے ایک لانگ مارچ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے لہور سے اس کو شروع کیا گیا اور ابھی تک وہ جو ہے وہ مرید کے وہ لانگ مارچ جو ہے وہ پہنچا ہے اور اس میں دیکھا جائے تو اگر اوبرال ٹرن اوٹ دیکھا جائے لانگ مارچ کا تو کافی اچھا ٹرن اوٹ آیا لوگ ترہ ترہ کی باتیں تو یقیناً کر رہے ہیں کہ پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو بھی لانگ مارچ نہیں کرنا چاہیے تھا تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا شاید ابھی ان کو اس چیز کو اس لیول پہ ایکسٹریم پہ جو ہے وہ نہیں لے کے جانا چاہیے تھا اور کئی لوگ جو سیاسی ہمارے پنڈت ہیں وہ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو سیاست نہیں آتی بہت سٹریٹ فورڈ ہیں تو اس سے پہلے بھی جو لانگ مارچ انہوں نے کیا وہ زائرہ فلوپ لانگ مارچ انہوں نے کیا جو پچس میہ والا تھا لیکن اس لانگ مارچ کی حوالے سے بھی لوگ جو ہے وہ اسی طرح کی پیش گوئیاں جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ لانگ مارچ کیسے ہوگا کیسے کامیاب ہوگا لوگ نہیں نکلیں گے کتنے دن کے لیے نکلیں گے تو اگر بات کی جائے ابھی تک کے ٹرن اوٹ کی تو میرے خیال سے ایک بڑی ہی سکسیسفل مومنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب جلا آ رہے ہیں لاہور سے انہوں نے لیبرٹی چونک سے شروع کیا اس کے بعد وہ ڈیفرنٹ ایریا جو لاہور گئے ہیں اس کو انہوں نے کور کیا ابھی وہ مرید کے جو ہے اس کو پروس کر چکے ہیں آج وہ ہوپفلی گجرہ والا پہنچیں گے اور گجرہ والا کے بعد پھر اپنے سفر کا جو ہے وہ فردر آغاز کریں گے تو اس سارے لانگ مارچ میں جو سٹیٹیجی ہے عمران خان صاحب کی وہ بڑی ہی زبردست ایک موبیلیزیشن سٹیٹیجی انہوں نے اڈاوٹ کیا وہ سٹیٹیجی یہ ہے کہ جو لوگ جہاں پر جس سٹیشن پہ عمران خان صاحب کا پڑاؤ ہوتا ہے وہ لوکل ورکرز وہاں پہ آتے ہیں ورکرز کے علاوہ بہت سارے لوگ اور بھی آتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ اس دن کو اٹینڈ کرتے ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے ایک گروپ کے ساتھ جو ہے وہ آگے موب کر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے پھر اگلی جو اس ایریا کے لوکل ورکرز یا لوکل لیڈرز ہوتے ہیں یا جو ویسے عام لوگ ہیں وہ بھی اس میں آ کے شامل ہوتے ہیں یہ سٹیٹیجی ان کی اسی طرح برقرار رہے گی اور اسی سٹیٹیجی کے تحت عمران خان صاحب جو ہے وہ اسلامباد کی طرف جو ہے وہ روا دوا ہیں اور جمعہ کو چار جو نومبر ہے اس کو وہ ہوپفلی اسلامباد جو ہے وہ پہنچیں گے اس ساری جو کیمپن ہے اس میں میرے خیال سے بڑی ہی زبردست جو بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی سٹیٹیجی اڈاپ کی موبیلیزیشن کی وہ بڑی اچھی سٹیٹیجی اڈاپ کی جو لوگیں سمجھ رہے ہیں کہ اسلامباد کون آئے گا اسلامباد اتنے دن لوگ تھک جائیں گے اتنے دن لوگ کس طرح اس پوری مومنٹ کا پارٹ بنیں گے ان لوگوں کے لیے میں یہ کلاریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس طفح اپنی جو سٹیٹیجی بنائی ہے اس سٹیٹیجی کے تحت جس دن وہ راول پنڈی اور اسلامباد پہنچیں گے اس دن یہاں پر لاکھوں کا مجمع ہوگا اور وہ عوام کا جو سمندر ہم سمجھ رہے تھے یا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا پہلے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں نکلیں گے لوگ اب لوگ نکلیں گے اور اب وہ لوگ اسلامباد بھی پہنچیں گے اس لیے پہنچیں گے کہ جس ایریا میں عمران خان صاحب جا رہے ہیں وہاں پہ لوگ کو موبیلائز کر کے وہ اگلے اپنے سٹیشن کی طرف موف کر رہے ہیں اور یہ براستہ جی ٹی روڈ ایک بہت بڑی موبیلائزیشن شاید پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی موبیلائزیشن مومنٹ ہے اگر دوہزار سات آٹھ کی جو لانگ مارس کی تھی اس کی بھی اگر بات کی جائے وہ کلا تحریک جو تھی تو شاید یہ اس سے بھی بڑھ کر ایک جو مومنٹ ہے وہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جو سٹیٹیجی اڈوب کی ہے وہ بڑی ضبطہ سٹیٹیجی ہے جس کے ذریعے وہ شہر شہر جا کے جی ٹی روڈ پورے کو کور کر رہے ہیں لوگوں کو موبیلائز کر رہے ہیں اور اس موبیلائزیشن کے بعد وہ جب اسلامباد یا راولپنڈی پہنچیں گے تو جو بھی لوگ لاہور سیالکوٹ گجرانوالا جو اس کے ملحقہ جتنے بھی علاقے ہیں جیلم خاریاں جتنے بھی اس ایریا کے جو راستے میں ایریاز آتے ہیں سعود پنجاب کو آپ دیکھ لیں یہ سارے لوگ براستہ موٹر وے یا مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے یہ سارے لوگ اسلامباد پہنچیں گے ادھر سے خیبر پختون خواہ کے جو ایک زیادہ وہاں پر عمران خان صاحب کی شاید فالونگ اور پریزنس ہے وہ کے پی کے لوگ جو ہیں وہ سارے اسلامباد کی طرف جو ہے وہ رخ کریں گے اور جب عمران خان صاحب چار تاریخ کو اسلامباد پہنچیں گے تو اسلامباد یا راولپنڈی جب وہ پہنچیں گے تو اس وقت واقعی میں ایک لاکھوں کا جو سمندر ہے عوام کا وہ ہمیں نظر آئے گا سڑکوں کی اوپر اور لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ نکلیں گے اور ویکنڈ بھی ہے تو ویکنڈ بھی یقیناً جو ہے وہ لوگ کافی بہتر طریقے سے جو ہے وہ اس میں پاٹسپیٹ کر پائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہزاروں کی نفری پولیس کی سندھ کی طرف سے بھی آ چکی ہے وفاق نے بھی جو ہے وہ نفری جو ہے وہ اپنی ساری تیار کر رکھی ہے پولیس کی اسی طرح کمیشنر اسلامباد کی بات کی جائے چیف کمیشنر کی یا ڈپٹی کمیشنر کی تو آج تک انہوں نے این او سی نہیں دیا پی ٹی آئی کو تو یہ جب سیچویشن بلٹ ہوتی ہے اور اگر امران خان سب کامیاب ہو جاتے ہیں اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں اور ابھی تک کی جو سیچویشن لگ رہی ہے وہ یہی ہے کہ لوگ نکلیں گے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ نہیں نکلیں گے اور شاید آخر میں ہم چند ٹیر گیس کے شل استعمال کر کے لوگوں کو ڈسبرز کر لیں گے اس طفعہ وہ سیچویشن نہیں ہونی اس طفعہ لوگ لاکھوں کے امتعداد جو ہے وہ نکلے گی پنجاب سے بھی نکلے گی کے پی کے سے بھی نکلے گی سندھ کا ایک بڑا کافلہ جو ہے وہ شامل ہوگا چار تاریخ کو اسلامباد کی مارس میں آزاد کشمیر کی طرف سے لوگ جو ہے وہ شامل ہوں گے بلوچستان کی طرف سے لوگ جو ہیں وہ موبیلائز ہو کے وہ یہاں تک پہنچیں گے اور اسلامباد کے اندر جو لوکل پی ٹی آئی کا ورکر ہے یا قیادت ہے وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ لے کر شامل اس سارے پروسس میں شامل ہوں گے تو اگر دیکھا جائے کہ پولٹیکلی جو ایک موبیلائزیشن سٹریٹیجی ہے تو وہ میرے خیال سے ایک بڑی ہی اچھی سٹریٹیجی عمران خان صاحب نے اس طرح اپنائی کہ انہوں نے بہت سارے جو لوگ تھے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں کیا یا سب کو ایک پوائنٹ پہ پہنچنے کا نہیں بولا بلکہ شہر شہر جا کر وہ لوگوں کو موبیلائز کرنے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولٹیکلی دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی ہی ایک وائز مومنٹ ہے کہ انہوں نے شہر شہر جا کر لوگوں کو اکٹھا کیا وہاں پر لوگوں کو موبیلائز کرنے کے بعد ان کو بہت ساری مشکلات ابھی بھی آ رہی ہیں سوالے سے پرسوں بھی لانگ بات جو ہے وہ اچانک سے ختم کر دیا گیا کل بھی لانگ بات جو ہے وہ اچانک سے ایک صحافی کے ڈیتھ کے بعد ختم کرنا پڑا ابھی آج انہوں نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا تو اسلامباد تک وہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا وہ بات کی بات ہے لیکن ابھی تک سیچویشن جو نظر آ رہی ہے اس میں یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے جن لوگوں کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ شاید نہیں نکلیں گے اور اگر اچھا نمبر اسلامباد یا راولپنڈی میں عمران خان صاحب جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسلامباد کے اندر انٹر ہونا کو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا چند ہزار پولیس الکار جو ہے وہ ریزسٹنس کریئٹ نہیں کر پائیں گے اور جو دوسری بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ابھی تک لوگ نکلے ہیں یا سپیشلی ان کے جو ورکرز ہیں یا ان کے ساتھ جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں ان کی اس حقیقی آزادی مارچ میں جو پاٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک اپنے جنون سے کر رہے ہیں یعنی کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی سرکاری ملازم ہے یا وہ کوئی تنخواہ دار لوگ ہیں وہ چند پیسوں کے عوض یہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے جنون اور جذبے کے ساتھ اس میں پاٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور جب جذبے کا مقابلہ کسی سرکار سے یا کسی بھی ایسی سطح پر ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہیں وہ چند لوگ ان کو روکنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو میرے خیال سے بڑا مشکل ہو جائے گا تو اس سارے پروسس میں اگر دیکھا جائے تو جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک سیریس لیول کا ڈائیلوگ کیا جائے عمران خان صاحب کے ساتھ اور اس ڈائیلوگ کے ذریعے اس سارے پروسس کو لانگ مارچ کو اسلامباد موشنے سے پہلے ہی اس ڈائیلوگ کے ذریعے ان کو منا کر اس کو ختم کرنا چاہیے اور ایک تمام پولیٹیکل سٹیکھولڈرز ایک پلیٹفارم پہ بیٹھیں سر جوڑ کر الیکشن ریفارمز کی بات بھی کریں اور کیسے الیکشن کو سیکسپولی ایک ایک ایکوال فوٹنگ پہ لوگوں کو کھلنے کا موقع دینے اور ایک پیسفل طریقے سے ایک جو الیکشن کا پروسس ہے اس کو کنڈک کرنے اس پہ بات کریں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا مزید انیلیسس کے ساتھ بھی اس پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے دیکھتے رہے انفو نیوز نیٹورک موسیقا 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 موسیقا